دس دن ہوگئے کل شام پھر فون آئے گا ایک بڑی یونیورسٹی سے ایک نوجوان سکالر نے جو مسلمان نہیں ہیں اس نے وہاں سے فون کر کے کہا کہہ لگے جی میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہو گیا میں نے کہا وجہ کیا ہوئی ہے کہہ لگے کھاتا نا دس دن ہوگئے کل شام پھر فون کرے گا سٹرٹی شام کو پھر فون کرنا ہے نا وجہ کیا سام کہہ لگے ایک ختم نہ میں نے کہا کیا مطلب اس کا کہہ لگے میں نے ختم کی ساری تاریخ پڑھی سرکمسائز کرنے کی ساری ہسٹری پڑھی اور اس کے فائدے پڑھے اور اس کے بعد میں کہتا ہوں پرافیٹ محمد نے اس وقت کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے تھے میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں اب اگلے اس کے سوالات آگے آئیں گے کسی چیز کو دیکھ کر کہ وہ اسلام کی طرف آئی ہو اور کوئی نشنا درجہ کا آدمی نہیں ہے سکال رہا ہے اور میڈیکل کا سٹوڈن ہے مجھے کہہ رہا ہے دس دن ہوگے کل کو شام کو پھر فون آئے گا میرے بھائی اسی شہر کا اسی شہر کا وہ تو پہلا والا وہ گاؤں کا ہے اسی شہر کا لڑکا ہے اکسفورڈ میں ہیں اکسفورڈ میں ہیں تقریباً تین مہینے ہوگے پچھلے دسمبر میں دسمبر اس نے فون کیا کہہ لگا جی یہاں اکسفورڈ میں کچھ لڑکیوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں وہ سوالات آپ سنیں اور مجھے جواب بتائیں میں ان کو جواب بتاؤں گا اس کے بعد تو سوالات میں نے سنیں سوالات کو جواب اس کو سکھا ہے سکھانے کے بعد جب ان لڑکیوں کو تو میں نے کہا کتنی ہیں کہاں تا سات لڑکیوں کا گروپ ہے اور چار مسلمان ہو دے کشفیر کا لڑکا ہے اکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے اس کو میرے بھائی ہم کیوں اپنے اسلام کا اپنے لئے مشکل سمجھیں گے ہم کیوں اپنے دین پر چلنے میں اپنے آپ کو آر محسوس کرتے ہیں دنیا کے قومیں تو تیزی سے اسلام کی طرف آرہی اسے پہلے والے لڑکی نے مجھے بتایا میں نے کہا تم اس وقت کہا ہو کہہ لگا میں سویدر لینڈ میں ہوں میں نے کہا وہاں کیسے آئے کہہ لگا کوئی پتہ نہیں کس کام کے لئے آیا ہوں میں نے کہا اب کیا کہنا ہے کہہ لگا میں ایک پارک میں ہوں یہاں ایک طرف پارک کے کونے پر ایک ٹیبل پر دو لڑکیاں بیٹھی ہیں یہ دونوں بہت مشہور ہیں یہاں کی ایک دانسر تھی یہ جو ہے فیشن ڈیزائنر تھی یہ دونوں مسلمان ہو گئی ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ چائے کا آرڈر نہ دیا ہے موبائل نکال کر کے ٹائمنگ دیکھی چائے وہیں چھوڑ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں اور دوسرے ٹیبل پر میں نے دیکھا عرب لڑکے اور لڑکے ہیں شراب پی رہے ہیں یہاں سنا رہا ہے اسی لڑکے نے مجھے سنا ہے میں نے کہا آج جمعہ پڑھا تم نے کہا لگا جی ہاں پڑھ لیا میں نے کہا آپ کیا پوچھنا ہے کہا لگا جمعہ کے دن منظر آپ کو سناتا ہوں کیا ہوا کہا لگا دچ کہا لگا یہاں ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے تھے ترکی کا امام کہا لگا بوڑا انسان آیا اس کو ویلچیر پر لائے گیا اور ویلچیر پر لانے کے بعد اس کو امام صاحب کے پاس پہنچایا اس نے کچھ باتیں کی امام صاحب نے اعلان کیا یہ دچ ہے یہ نوے سال کا بوڑا ہے اور نوے سال کا بوڑا ہے یہ آج آگر کہتا ہے کہ میں پچھلے تین یا چار مہینوں سے سوچ رہا ہوں مسلمان بنوں گا کیونکہ میں نے ویب سائٹ اوپر اسلام کو پڑھا اور ویب سائٹ اوپر میں نے سمجھا ہے کہ باپ کی ذمہ میرا بیٹا میرا کو حقوق ادا نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے میں اور میرا بیٹا جب مسلمان ہو جائیں گے اس کے بعد میرا بیٹا میرا کیئر کرے گا لیکن کم سے کم پہلے میں تو مسلمان ہو جاؤں تین مہینے کے بعد آج میں جمعہ کی نے تو جمعہ کی نماز سے پہلے امام صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا وہ مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اب یہ کہتا ہے کھڑے ہو آج میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دین ہے چھیک یہاں سے اس کو ویلچر پر لے کر گئے اور تین گھنٹے کے بعد اس کی وفات ہو گئی اور اثر کے بعد اسی مسجد میں جنازہ پڑھا کہتا ہے تین گھنٹے کا مسلمان میرے بھائی کیا کیا اللہ تعالیٰ شانوں نظرے دکھاتے ہیں آپ تمام نوجوان اہد کرو انشاءاللہ مسلمان بن کر زندگی گزارے گا مسلمان کا مطلب باقیردار مسلمان کا مطلب سیولائزیٹ مسلمان کا مطلب جس کے بعد سب سے زیادہ ڈسپلن ہوگا مسلمان کا مطلب وہ جس کو کنٹرول کرنا والا مسلمان کا مطلب سب سے زیادہ خود اعتمادی ایمان ایمان سکھاتا ہے پاک دامنی ایمان سکھاتا ہے حیاء ایمان سکھاتا ہے اخلاق ایمان سکھاتا ہے خدمت خلق ایمان سکھاتا ہے رحم ایمان سکھاتا ہے بردار ایمان سکھاتا ہے دوسروں شیطان سے مقابلہ کرنا ایمان سکھاتا ہے انکنٹرول سیکس کو کنٹرول کرنا ایمان 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 سے زیادہ طاقت اور کوئی چیز نہیں ایمان اگر ہے یہ انسان چوڑی کرنے کی جگہ پر جائے گا ایمان طاقتور ہے چوڑی نہیں کرے گا یہ ایمان طاقتور ہے بدکاریوں کی جگہ پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اپنے آپ کو بدکاری سے بچا لے گا میں نے پڑھا آدمی کے نام ہے قدرت اللہ شہاب یہ وہاں تھا جرمنی میں بہت بڑا مصنف گدرا ہے بہت اونچے عہدوں پر رہا ہے اس کی کتاب یہاں بھی ملتی ہے کتاب کا نام ہے شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب مشہور رائٹر قدرا ہے اس نے اپنے ساری حیات خود لکھی اپنے ہاتھ سے اس میں یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ میں جرمنی میں تھا اور جرمنی میں کسی ہوتل میں دیکھا میں نے نیچے ریسپشن پر ایک عورت پڑھی ہوئی ہے میں نے اسے پوچھا ریسپشن باہر سے اس کو کیا ہے کہ اس نے ضرور سے زیادہ شراب پی ہے اور یہ کنٹرول اس کو کون اٹھائے گا یہاں سے کہتا ہے میں نے سوچا انسانیت کے ناتے میں اٹھاتا ہوں جب میں معلوم کیا اس کا کون سب روم نمبر ہے اور کہاں پر ہے تو کہا اس کے روم نمبر پر جب اسے پہنچایا اس نے اشارے کر کے تھوڑے دیر یہی بیٹھو کہتا میں وہاں سوفہ پر بیٹھا وہ بیٹھ پر رہی اور کافی دیر کے بعد جب اس کو تھوڑا سا ہوش آ گیا تھوڑا سا ہوش آنے کے بعد جب اسے دیکھا کہ میں اس کو اٹھا کر کے لائے ہوں تو اس نے ایک تو میرا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے بعد وہ اب اس کے بعد پھر اس نے کسی بری چیز کا ارادہ کیا اور جب اس نے اشارہ کیا تو میں نے کہا السلام علیکم یہاں تک میں انسان تھا اور مومن تھا یہاں سے آگے ہائیوانیت ہے میں ہائیوان نہیں ہوں اسلام واقعی کا کہہ قدرت اللہ شاہد اپنے بارے بھی لکھتا ہے کہتے ہیں یہاں تک انسانیت تھی اور یہاں تک ایمان تھا میں انسانیت ہے ایمان کی بنیابہ تجھ یہاں تک لے کر آ یہاں سے آگے ہائیوانیت ہے اور کیا کر میں دروازے باہر نکلا پھر آگے کیا ہوا اس نے اشاروں میں کہا کہ آگے پھر وہ مجھے ملی اور کہا کرکٹر اسی کے نام ہے وہ مزمان میرے بھائی کیا ایسا کیا کیا واقعات ہوتے ہیں بارہ میرے نوجوان بھائیو ہم الحمدللہ اللہ کے فضو سے صاحب ایمان ہیں پوری باری اللہ نے عطا کی ہم کا ابن ارمل پیدا نہیں کیا اس رحیم اللہ نے ہم سے کہا یہ کام کرو اور ان کام اسے بچو ہم وعدہ کرتے ہیں یا اللہ آپ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں ہم کریں گے اور جن باتوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے ہم بچیں گے اور جیسے آپ رحیم ہیں